فرینڈس آئی پی ایل دو جار بھی شروع ہونے میں بھی کافی سمیں بچائے لیکن آئی پی ایل دو جار بھی اس کا اوکشن یعنی نیل آمی اب جلد شروع ہونے والی ہے اور اس اوکشن کے لیے جہاں پنجاب کی ٹیم لگ بک پچھلے دو مہینے سے پریپریشن میں تھی تیاری میں تھی پنجاب کے ہیڈ کوچ انیل کوملے لگ بک دو مہینے سے اس ٹیم کے لیے کام کر رہے تھے اور پنجاب کی ٹیم کے لیے لگتار کافی ساری سمجھائی تھی جہاں پر پنجاب کے روی چندران اشیونی اس ٹیم کو چھوڑ کر جا چکے تھے اس کے بعد پنجاب کے لیے سب سے بڑی سمجھا کھڑی ہوئی تھی ان کے کپتان کو لے کر کیا کون بنے گا پنجاب کا اس سیزن کے لیے کپتان اس کے علاوہ پنجاب کے ہوم گراؤنڈ اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری سمجھائیں اس آکشن سے پہلے تھی لیکن اب پنجاب کے لیے کافی بڑی کچھ خبری یہ ہے کہ آکشن سے پہلے اب ساری سمجھائی اس ٹیم کی سماپت ہو چکی ہے اور پنجاب کو اس سیزن کے لیے نیا کپتان بھی مل چکا ہے اور اب پنجاب کی ٹیم ان کی اپیشل اناؤنسمنٹ کرنے والی ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر پنجاب کی ٹیم کا کپتان کون ہونے والا اس سیزن کے لیے اور کس تاریخ کو پنجاب کی ٹیم اس کی اپیشل اناؤنسمنٹ کرے گی اور سارے اپڈیٹ دوں گا ویڈیو بڑی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے اس ویڈیو کو ہمیشہ کی طرح انتق جرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی فیوریٹ ٹیم جتے ای پیل 2020 کا سیزن تو نیچے کھائے لائک کا بٹن دیوگا اس کو جرور گبا دے اور ہمارے چینل کو جرور کر دے سبسکرائب فرینڈز پنجاب کی ٹیم کے لیے پچھلے دو سیزن سے کپتانی کر رہے روی چندران اشوین اس سیزن آکشن سے پہلے ہی ٹرینڈ ہو کر دیلی کے پیٹلز کی ٹیم میں چلے گئے تھے اس کے بعد پنجاب کی ٹیم کے سامنے سب سے بڑا سوال تھا کیا کونسا پلیئر ان کی کپتانی کرنے والا اس سیزن میں اور پنجاب کی ٹیم کی طرف سے ایسی کچھ خبریں آ رہی تھی آکشن سے پہلے کہ یہ ٹیم آئین مورگن یا پھر ایرون پنچ میں سے کسی ایک کو خرید کر ان کو کپتان بنائی گی اس کے بعد کچھ ایسی کمرے بھی آنے لگی گی یہ ٹیم کرس گیل کو ہیز ایک کیپٹین دیکھ رہی اس سیزن کے لیے لیکن اب انیل کوملے نے ساتھ طور پر یہ جائر کر دیا ہے کہ یہ ٹیم ایک انڈین پلیئر کو ہی اپنا کپتان بنائے گی اس سیزن کے لیے اور جس انڈین پلیئر کو یہ ٹیم اپنا کپتان بنانے والی ہے وہ ہے کرنٹلی کیل راول دراصل یہ بات فائنلائز ہو چکے گی کیل راول پنجاب کے کپتان ہوں گے آئی پیل 2020 کے سیزن کے لیے اور اب اس کی اوپیشل اناؤنسمنٹ اوکشن کے بعد ہوگی دراصل انیل کوملے نے یہ ساتھ طور پر جائر کر دیا ہے کہ اوکشن سے بہلے یہ ٹیم بلکل بھی اپنے کپتان کی اوپیشل اناؤنسمنٹ نہیں کرنے والی ہے اوکشن کے بعد لگ بک کچھ دنوں بعد ہی یہ ٹیم اپنے اوپیشل کیپٹن کے اناؤنسمنٹ کر دے گی اور یہ بات ہنڈرٹ پرسنٹ کنفارمڈ ہے کہ کل راول اب اس ٹیم کی کپتانی کرتے ہوئے دکھیں گے ہمیں آئی پیل 2020 کے سیزن میں اس کے بعد بات کرتے ہیں پنجاب کے لیے دوسری سمجھا کی تو پنجاب کے لیے جو دوسری سمجھا تھی وہ تھی اپنے ہوم گراؤنڈ کو لے کر اس بار بسیسی آئین یہ ساب طور پر جائر کر دیا کہ اس سیزن آئی پیل آٹھ سٹیڈیم میں نہ ہو کر بلکہ بارہ سٹیڈیم میں ہوگا آئی پیل اس بار بڑھایا جائے گا اور گراؤنڈ کی سنکھے اس بار انکریز کری آئے گی اس کے بعد کچھ ٹیموں کو اپنے دو ہوم گراؤنڈ چوز کرنے کا محقہ ملا تھا اسپیشلی پنجاب کی ٹیم اور دیلی کیپٹلز کی ٹیم دو ہوم گراؤنڈ میں اس سیزن میچز کھیلنے والی تھی اور دونوں ہی ٹیموں نے لکھنو کے سٹیڈیم کو چوز کیا تھا اس کے بعد دونوں ٹیموں میں آکشن سے پہلے ایک بار پھر جنگ چھڑتی ہوئی دکھ رہی تھی اور اب اس بات کی اپیشل یا پھر فائنل انفرمیشن مل چکی ہے کہ اب کونسی ٹیم کا ہوم گراؤنڈ ہوگا لکھنو میں دراصل پنجاب کی ٹیم اب پیچھے ہٹ چکی ہے اور پنجاب کے ٹیم کے اونرز اس کے علاوہ اس کا ٹیم کا منیجمنٹ یہ چاہتا ہے کہ یہ ٹیم موالی کے سٹیڈیم میں ہی اپنے سارے ہوم میچز کھیلے یعنی جو سات میچز ہوں گے وہ سارے میچز موالی کے سٹیڈیم میں کھیلے تو اب ڈیلی کیپٹلز کی ٹیم لکھنو میں اس کے علاوہ فیروشا کوٹلا جس کا نام اب بدل کر ارون جیٹلی سٹیڈیم کر دیا گیا ہے ان دونوں سٹیڈیم میں کل ملا کر ساتھ ہوم میچز کھیلے گی وہی پنجاب کی ٹیم کے اول موالی میں ہی ساتھ ہوم میچز کھیلنے والی ہے تو کارنٹلی پنجاب کی ٹیم کی ساری سمشہ ہے اس اوکشن سے پہلے سماپت ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے تو فرنڈز یہ تھا اس ویڈیو میں آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے کیا کئیل راول کو کپتان بنائے جانا اور لڈیسیجن پنجاب کا سہی ہے یا پھر نہیں اس کے ساتھ ہی ویڈیو کرے لائک اور چینل کو جرور کرے سبسکرائب